سلام علیکم دوست و آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی محمد عزیر حاضر ہے تو آج ہم بنائیں گے برگر کے لیے بیف کواب اس کے لیے ہمیں بیف کا کیمہ چاہیے قریب ہم نے آدھا کلو کیمہ لے لیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کالی مرچ اور نمک اور ایک چمچ چاہی کا چمچ ہم نے کالی مرچ لے لیے دھنی ہے کہ پتے ہوں گے ہمارے پاس کچھ ہری مرچ ہوگی لیسن ہوگا قریب ایک چاہی کا چمچ اور یہ ملائی ڈالیں گے ہم مل پیک کی اور ایک انڈا چاہیے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے تو ہم لے لیں گے ایک چاپر چاپر بھائی در آجو اور اس چاپر میں شامل کریں گے اس کیمہ شریف کو تو میرا چاپر تھوڑا سا چھوٹا ہے اس کیلئے اس میں دو حصوں میں جائیں گی چیزیں تو پہلے اسے میں آپ کو بنا کر دکھا دیتے ہیں دوسرے اسے میں میں اپنا سٹینڈ سے بنا ہوں گا بھائی تینشن نہیں لینی بھائی آپ کا حاضر ہے یہ سارے چیز اس طریقے سے اس کے اندر چلے جائیں گی ہندہ اس میں ڈال دیں گے ہندہ بعد میں شامل کریں گے اس کو بلینڈ کر لیں جی تو دوستو یہ دیکھئے ہم نے بلینڈ کر کے تیار کر لیا ہے اس میں دیکھیں آپ کو ہری مرچیں بازے لظر آ رہے ہوں گی یہ بھی اپنا ہی ٹیسٹ لائیں گی ٹھیک ہے اس میں آپ شامل کر لیں گے ہم سب سے پہلے ایک عدد ہندہ اور ساتھ شامل کریں گے ہم کریم یہ دونوں چیزیں شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں دوستو اس کو ہم نے مکس کر لیے سارے کو ٹھیک ہے اس میں ہم نے کریم ڈالی ہے اور آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا ساوس بھی ٹیس کے لیے ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں نے شامل کیا تھوڑا سا آلی وائل تاکہ یہ جو ہمارے آتھوں کو بہت زیادہ چھپک رہا تھا یہ آتھوں میں نہیں چپکے گا اور اب اس کو آدھے گھنڈے کے لیے رسک دے دیں گے اس کے بعد اس کے کباب بنا لیں گے جو بھی برگر کی پیٹی ہوتی ہے اس کو بنا کے اور پھر آپ کو بتائیں گے پرائی کیسے کرنا ہے اور اس کو بنانا کیسے ملتے ہیں آدھے گھنڈے کے لیے دیکھیں ہم نے یہ برگر کی پیٹی کے لیے جو تیار کیا تھا کیمہ ہم نے نکال لیا ہے اور اس کو بھی اس طریقے سے آپ سے اگر نہیں بنتا ہے اسے ایک بہترین طریقہ آپ کو بتاتا ہوں سارا کیمہ بچھائیے ایک پریے میں اس طریقے سے یہ اس طریقے سے اس کو کر کے اور اس کو یہ گلاس لیں گے اگر آپ کا پیٹی کٹر نہیں ہے تو زباز سے کام چل سکتا ہے اس طریقے سے ان سب کو بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک بہترین جو بچے گا اس کو بھی اکٹھا کر کسی طریقے سے بنا لیں گے ساری بنا کے پھر آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین بہترین ہماری جیزے دوستو یہ ہمارے برگر کے پیٹیز تیار ہو گئے اسی کے ساتھ محمد عزیر کو دیجئے اجازہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ اور گھر میں رہیں محفوظ رہیں جا جاتے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاں کہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اللہ حافظ